میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ایسی نیوز جائزے اور تجزیہ آپ کے سامنے کوئی بہت اہم خبر ہو وائرل ہو رہی ہو تو وہ پیش کرتی ہوں اچھا میں دیکھ رہی تھی اس وقت بی بی سی میں ایک جائزہ ایک ریپورٹ پیش ہوئی ہے اور وہ ایک خبر جس کے اوپر وہاں پر بہت ڈیٹیل میں اس پر بات کی گئی یہ جو خبر ہے نا یہ جائزہ جو ہے یہ کسی ایک ویڈیو کلپ کے بینا پر یہ بات کی گئی ہے 27 آف سپٹیمبر کی یہ خبر ہے میں جو بتا رہی ہوں آپ کو اور اس میں ایک ایسے ویڈیو کلپ کی بینا پر یہ جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ جس میں امریکہ کے پریزیڈن جو بائیڈن آ کر انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو متوجہ کرتے ہیں اور خود ان سے ملتے ہیں اب یہ کلپ کہاں کا تھا تو اس جس میں یہ بتایا گیا اور کلپ بھی موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ جون کے لاسٹ ویک میں کانفرنس ہوئی تھی جی سیمن کی اور اس میں انڈیا نے ایک مہمان کے طور پر شرکت کی تھی تو اس وقت ہوا یہ کہ اس کانفرنس کے دوران انڈیا کے پرائیم نیسٹر اور کینیڈا کے پرائیم نیسٹر جسٹین ٹرودو کے بیچ بات چیت ہو رہی تھی دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو اسی دوران پیچھے سے پریزیڈن جو بائیڈن آتے ہیں اور وہ آ کر باقاعدہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا متوجہ کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ان سے الیک سلیک کرتے ہیں خود سے آ کر اور وارم ویلکم کرتے ہیں تو یہ کلپ چلا کر یہ بات کی گئی کہ دیکھیں جو ایک سوپر پاور ہے یعنی امریکہ آ کر پی ایم موڈیز کو خود پریزیڈن بائیڈن بلا رہے ہیں اور ان کو متوجہ کر کے ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر دونوں نے دونوں لیڈرز جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو وارم ویلکم کیا اور بات چیت ہو تیری بات کرتے رہے اب اس کو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم اس کو تو چھوڑے دیتے نا یہ تو خبر ہے جو انہوں نے چلا دی اس کے کئی ایک انگلز ہیں اگر اس کو اس طریقے سے بھی تو ہم لے سکتے ہیں نا کہ ایک کنٹری جو کہ سوپر پاور ہے اگر وہ کسی اور کنٹری کو کہ لیڈر کے پاس اس طرح پہنچتا ہے پریڈڈن بائیڈن اگر پی اے موڈی کے پاس اس طرح جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کو اپنی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں اور پھر ان سے خود سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ واقعی کوئی کم بات تو نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اس کی وجہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسی کنٹری کے پاس جائیں گے جس سے آپ کے انٹرسٹ وابستہ ہوں گے اب امریکہ کے اگر انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ تو پھر وہ یہ کرے گا اب دیکھیں نا ہم یہ دیکھیں کہ کافی ایسے ایشوز ہیں جس پر امریکہ انڈیا کی طرف دیکھتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ کوئی کنٹری اگر آپ کو آپ کے لیے فائدے مند ہے آپ کے اس سے مفادات جڑے ہوئے ہیں آپ کے اس سے انٹرسٹ ہیں آپ کے اس کے بینفیٹس ہیں آپ کے اس کے ساتھ ٹریڈ ہے آپ کے اس کے ساتھ ایکسپورٹ ایمپورٹ ہے آپ کے اس کے ساتھ اگریمنٹس ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ایشوز چل رہے ہیں رشیہ یکرین وار سے لے کر اور کئی ایک اس میں کئی مرتبہ آپ کو اس کو بلانا پڑتا ہے آپ کو اس کو کہنا پڑتا ہے بھئی یہ نہ کرو یہ کرو پلیز آپ یہ نہ کریں یہ کیوں کر رہے اچھا آپ یہ کر رہے ہیں اچھا آپ ہمارا ساتھ دیں آپ ہمارا ساتھ اس میں کیوں نہیں دے رہے آپ ہماری بات مان لیں یہ سب چیزیں چلتی ہیں اور چل رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کے پر ساری خبروں پر باتچیت بھی کرتے رہے کئی ایسے یشوز اٹھے تو پھر ایسے کنٹری کی تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ جس سے آپ کے جو ایسے انٹرسٹ وابستہوں کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کی فیفت لارجسٹ اکانومی بن گیا ہے تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ فائد ہیں ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آئی فون فوٹین فلاکشپ فون جو ہے وہ اپنا اٹھا کر مینوفیکچرنگ کے لئے ادھر لے گئے تو کیا یہ بڑی بات نہیں ہے یہ بھی تو یہ سب چیزیں شامل ہیں کیونکہ اس کے اوپر اب ہم ایک اور ہماری طرف سے کیا ترضی ہوگا ہم یہ کہیں گے اچھا ہمارے پرائیم منسٹر بھی تو وہاں پہ گئے ہیں ابھی شنگائی کانفرنس میں دیکھو ہر تصویر میں وہ نظر آ رہے ہیں تمام لیڈرز نے ان کے ساتھ کیسی زبردست جو پیرے کھنچوائیں ہیں فوٹو سیشن ہوا بقائدہ ان کا اور وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آئے سب ان سے پوچھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن تو ان کو نہیں پکڑے لیکن وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو پکڑے ہیں تو تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر یہاں پر یہاں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جا کر انڈیا کے پرائیم منسٹر کو خود سے پکڑتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پر پرائیم منسٹر کو خود سے پکڑنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تصویر میں آپ کو اسی لئے ذکھا رہي ہوں کہ جو پرائیم منسٹر شہباز شریف 커�ھا انہوں نے یہ تصویر بہت سے بڑی وائرل ہوئی ہے اور وائرل اس لئے ہوئی کہ پی ایم جو تھے ہمارے پہلے فارمر پی ایم عمران خان انäng کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے مزاق اڑائے گا انہوں نے کہا یہ دیکھیں وہ پورے چار سال کوشش کرتے رہے کہ امریکہ سے کال آ جائے بائیڈن کی کال آ جائے کال تک نہیں آئی تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہو گیا بڑا ظلم ہو گیا یعنی رولا دیا وہ کہتے نا عمران خان کہتے تھے میں رولاؤں گا تمہیں تو یہاں پہ تو لگتا ہے بائیڈن نے رولا دیا خان صاحب کو کہ یہ دیکھو میں اگلا جو پرائیم منسٹر ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں تو اس میں بھی ہم نہیں ان کو پکڑا ہوا ہے جبکہ وہ ان کو پکڑے ہیں اور ہم ان کو پکڑے ہیں یہ فرق ہے اچھا اب یہ فرق کیوں ہے دیکھیں ایک تو یہ بات کہ ہم یہ کہیں اگر ہماری جو وہاں پہ پذیر آئی ہوئی نا وہ کس وجہ سے یوں میں آپ کو بتاتی ہوں دو تین اس کی لوجکس ہیں ایک تو یہ کہ سہلاب کی سیچویشن سب سہلاب کی بنا پر پاکستان کو جو ہے اس وقت جو دے رہے ہیں ایڈ کی بات کر رہے ہیں پوچھا جا رہے ہیں کہ بھئی کیا حالات ہیں کیا ہے پھر وہاں پر ساری کلائمٹ چینج کی یہ بھی وجہ ہے ٹھیک ہے ایک ایسے ٹائم میں ہمارے پرائی منسٹر وہاں پر گئے دوسرا ایک اور بات کہ ہمارے اس سے پہلے جو پرائی منسٹر تھے وہ تو کہتے تھے اوئی بائیڈن اوئی امریکہ اوئی ویسٹ اوئی تم لوگ ہو گیا تمہاری تو ایسی تیسی میں ایک کر کے رگ دی انہوں نے لیکن جو یہ والے پرائی منسٹر ہیں وہ وہ ہیں کہ جو آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں اور وہ پکڑ پکڑ کے بات کرتے ہیں وہ جس آپ ساری تصویر اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے جو بھی لیڈر اس کو بقائدہ بڑے کہ بھئی میری تو تمہاری ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے فرینڈشپ کے طور پر اپنا اپنا باڈی لینگویج ہوتی ہے اپنا اپنا بہیویر ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے بات کریں تو ظاہر ہے اگر آپ کسی سے بڑے ہی اچھے طریقے سے بات کریں گے فرینڈلی تو وہ پھر آہ اٹی میٹلی اس کو آپ کو ایک فرینڈلی جواب دینا ہی پڑے گا تو یہ ہے یہ فرق ہے یہ دو تین چیزیں ہیں جس کی بنا پر یہ ہوا کہ پوری دنیا سے جو تعلقات خراب تھے ایک آئسلیشن کا شکارت تھا پاکستان اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب کو کنٹینرن پر کھڑے ہو کے للکار رہے تھے تو کوئی ہماری طرف جو ہے وہ ہمیں غصے سے دیکھ رہا تھا لیکن کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا کوئی وہ لفٹ ہی نہیں کروائی جا رہی تھی اب کیونکہ ایک ایسی حکومت دوسری آئی ان کے اترنے کے بعد جو بڑا ایک warm welcome کر رہی ہے اور پوری دنیا سے کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں تو اس بنا پر جو ہے وہ ہمیں ایسا اچھا behavior دیکھنے کو ملا لیکن جس بنا پر ہونا چاہیے وہ نہیں تھی اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس بنا پر وہ ان کو اس طریقے سے آکے جو ہے وہ پکڑتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ ان کے interest بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہو یعنی جو superpowers ہیں یہ superpowers کو آپ چھوڑ دیں آپ کہیں کہ دنیا کے جو countries ہیں ان کے ہمارے ساتھ interest ہوں یعنی کچھ ہم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا export import کی بات کر لیں ہماری export import کی تو یعنی آپ کھیلوں کا سامان بناتے ہیں فوٹبال بنا کے بھیج دیتے ہیں چھوڑی کانٹیاں بناتے ہیں وہی بھیجتے رہیں جو بناتے ہیں یہاں پہ تو جو گندم اور یہ جو رائز اور یہ والی فصلیں تھی جو export کی جاتی تھی اس مرتبہ تو اسے علاوہ میں ڈو بھی پڑی ہیں اب وہ بھی export نہیں کر سکتے تو جو countries ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہم نے بھی اوپر جانا ہے ہمیں مالی فائدہ کیا دے تو ٹھیک ہے لوگ کر لیتے ہیں لیکن بھائی جو بڑے countries ہیں ان کو بھی تو پیسہ چاہیے نا اپنے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے countries سے ہم تعلقات رکھیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی اس وقت دیکھے گا آ کے اور پیچھے سے آ کے پکڑے گا اور بقاعدہ خود سے آ کر ہمیں warm welcome کرے گا یہ اس وقت ہوگا جب دنیا کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں کرزہ دے رہے ہیں واپس بھی نہیں ملنا بلکہ ان کو یہ ہوگا کہ اگر ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں تو ہمیں ان سے یہ مل رہا ہے اب اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کر لیں تو ہماری طرح بھی امریکہ کو دیکھنا پڑتا ہے کئی مرتبہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی وجہ سے دہشت گردی کی سیٹویشن کی وجہ سے ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی کہ ہمیشہ سے پاکستان اس کا لائے رہا ہے اور پھر جو یہاں پہ ہوتا رہے اس بنا پر ان سب وجہات کی بنا پر امریکہ کو ہم سے بھی کام پڑھی جاتا ہے کبھی کبار دیکھنا پڑتا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے یہ وہ تعلق نہیں بن سکتا یہ تو ٹھیک ہے اس کو کرے گا تو وہ آرڈر دے کے روب کر کے روب دے کے بھی کر لے گا یا پھر کیا ہوگا زیادہ زیادہ اپنا اس لے ہاں بیش دے گا ہمیں کہ چلو تھوڑا خوش کر دو اپنے ابھی فائدہ اٹھا لو تو وہ نہیں ہوگا کہ جو mutual ایک benefits ہوتے ہیں ایک eye to eye کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ بھی بڑے ہیں ہم بھی بڑے ہیں ہمیں آپ سے یہ فائدہ آپ کو ہم سے یہ فائدہ ہے تو پلیس ٹھیک ہے چلیے آئیے مل کر جو ہے کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے سسٹم ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے یہ وہی بات ہمیں کیسے پہنچنا ہے وہاں پر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو کہیں دور دور تو ایسی سٹویشن نظر نہیں آ رہی کہ ہم اس صورتحال سے بہار نکلیں گے دیکھیں